آگر صاحب آپ کتابیں بھی لکھتے ہیں اور جو ہے وہ تحقیق بھی کرتے ہیں اور کئی چینلز کے ساتھ بھی بہت بطور محقق منسلک رہے اور آج کل آپ کا ایک ڈروا بریکنگ ڈیوز بھی چند رہے تو یہ سارا کچھ کس طرح مینج کر لیتے ہیں؟ بھائی اس میں مینج کرنے والا کوئی نہیں ہے بس ہمارے جو منٹور ہیں آپ جیسے لوگ آپ خود ایک ہمان جہز شخصیت ہیں اور آپ جیسے لوگ ہی ہیں وہ انسپائریشن ہے ہماری کے ساتھ ساتھ مطلب یہ چیزیں کچھ ایسا نہیں کہ محفر کر کے کرتے ہیں ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے کبھی کتاب پڑھ لی کتاب پڑھتے پڑھتے لگا کہ یار اس میں یہ پوائنٹ میں لیے نیا ہے اس کو مزید ڈگ آؤٹ کر کے دیکھوں جب اس کو تلاش کرنے نکلتے ہیں تو رسرچ کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں رسرچ کرتے کرتے کوئی کریکٹر ایسا مل جاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یار یہ اس کے اوپر تو کہانی رکھی جا سکتی ہے تو وہ کہانی کی شکل میں آ جاتا ہے یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے اسلام علیکم اکمل شہداد گنمن آج ایک اور پوڈکاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ورلڈ سرورس ریڈیو پاکستان اسلامباد کی طرف سے حاضر آج ہمارے سٹوڈیو میں جو مہمان ہیں ان کا نام ہے آمیز رزا آمیز رزا بنیادی طور پر ایک محقق ہے اور دانشوان ہے اور ویسے علامہ اکمل اپنی یونیورسٹی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملسلک ہے اور آج انہوں نے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف رانے کی جو ذہمت ہے وہ کی میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں آمیز صاحب آپ کتابیں بھی لکھتے ہیں اور جو ہے وہ تحقیق بھی کرتے ہیں اور کئی چینلز کے ساتھ بھی بہت بطور محقق منسلک رہے اور آج کل آپ کا ایک ڈراغا بریکنگ ڈیوز بھی چند رہے ہیں تو یہ سارا کچھ کس طرح مینج کر لیتے ہیں من بھائی اس میں مینج کرنے والا کوئی نہیں ہے بس ہمارے جو منٹور ہیں آپ جیسے لوگ آپ خود ایک ہمان جہز شخصیت ہیں اور آپ جیسے لوگ ہی ہیں وہ انسپائریشن ہے ہماری کے ساتھ ساتھ مطلب یہ چیزیں کچھ ایسا نہیں کہ محفر کر کے کرتے ہیں ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے کبھی کتاب پڑھ لی کتاب پڑھتے پڑھتے لگا کہ یار اس میں یہ پوائنٹ میں لیے نیا ہے اس کو مزید ڈگ آؤٹ کر کے دیکھوں جب اس کو تلاش کرنے نکلتے ہیں تو رسرچ کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں رسرچ کرتے کرتے کوئی کریکٹر ایسا مل جاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یار یہ اس کے اوپر تو کہانی رکھی جا سکتی ہے تو وہ کہانی کی شکل میں آ جاتا ہے ملکس ہے چونکہ جو ٹریننگ ہے وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ کہانی جو ہے اب وہ پہلے ویجول کی شکل میں ذہن میں آتی ہے ٹیمی پہ کام کرنے کی وجہ سے تو آپ یہ کہلیں کہ کہانی اور کریکٹرز جو ہے اس کو سرین بلے قدر توڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ ڈرامے کی شکل میں نکل جاتا ہے اچھا میرے طرح یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو بیگرونڈ ہے وہ تو دیہات کا ہی ہے تو یہ لکھنے پڑنے کی طرف کیسے مطلب عمومی طور پر دیہاتوں میں اس طرح انہوں جان نہیں ہوتا لکھنے پڑنے میں اس کو ہر جگہ ایڈمٹ کرتا ہوں دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں ایک تو چھوٹا شہر ہے ننکانہ صاحب کلچرل ایکٹیوٹیز کوئی نہیں ہیں تحصیل تھی جب ہم سکول میں پڑھتے تھے اور تحصیل لیبری کے اوپر کوئی ایسا آرٹ کاؤنسل نہیں ہے وہاں پہ جہاں پر آپ کے ٹیلنٹ کو پورش کیا جا سکے لائبریری بلکل کوئی نہیں ہے وہاں پر تو چھوٹی چھوٹی لائبریریاں جو پرائیوٹ ہوتی تھیں اب گرمیوں کے دوپہرے بڑی لمبی ہوتی تھیں اور ایک پی ٹی وی ہوتا تھا وہ چار بجے نسری اشیاء شروع کرتا تھا اس میں جو سول سورس تھا انٹرٹینمنٹ کا وہ دو ہی تھے ایک ریڈیو سن لینا اور دوسرا جو ہے وہ کتابیں بڑھ لینا تو وہ ٹائم جو آج کی نسل جو ہے اس کے پاس تو سوشل میڈیا کے ایوی نیوز ہے اور وہ اپنا ٹیلنٹ وہاں پر دکھا سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہی تھا کہ یا ہم کتابیں پڑھتے رہتے تھے یا ریڈیو سنتے رہتے تھے یا پھر دوستوں کے ساتھ بھی کروارہ گردی کرتے رہتے تھے تو وہ جو پڑھنے کی حصہ ڈیویلپ ہوئی وہاں پر لیٹریچر پڑھ لیا اچھا لیٹریچر اب کتنی لیبریری ہیں وہاں پر دو یا تین لیٹریچر کی کتابیں ختم ہو گئیں تو پھر ہسٹری بھی کتابیں پڑھیں چلیں یہی پڑھنے اپنی ٹائم ہی گزارنا ہے وہ پڑھ لیں پھر اسلامی تھاٹ اور فقہ کی کتابیں نکالنی شروع کر دیں وہاں سے وہ پڑھنا شروع کر دیں تو اس طرح سے کرتے کرتے پھر وہ ایک حیبٹ جسے آپ کہلیں گے آپ ڈیویلپ ہو گئی ہے کہ کتاب پڑھے نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے لط لگ جانا یعنی آپ نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کتاب نہیں کیا آپ نے جو ماسٹرز ہے وہ تو میس کام میں کیا پنجاب انیورسٹی یہ کب کی بات ہے یہ میں نے پنجاب انیورسٹی سے نہیں کیا میں نے کیا اسلام انیورسٹی بہاوری پر آچھا نائنٹی نائن سے لے کر اکمل بھائی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ میرا کوئی سیکنڈ میرٹلسٹ میں نام آ گیا پنجاب انیورسٹی میں وہاں پر پہلی میرٹلسٹ میں آ گیا میں نے وہاں پہ فیز جمع کروا دی وارث صاحب نے کہا بھائی ننکانہ سے دور بھی پردیس ہے ننکانہ سے باول پور بھی پردیس ہے تو آپ فیز جمع ہوگی ہے تو باول پوری چلے جا ادھر جا کے پڑھلو وہاں پہ جا کے پڑھنا یہ بلیسنگ ہوا کہ وہ ایک چھوٹا شہر ہے لیکن وہاں سے اخبارات نکلتے ہیں وہاں پہ یہ ہوا کہ ایک اخبار تھا روزنامہ سیادت وہاں پہ ہم انڈنشپ کے لئے چلے گئے تو وہ بڑا ایزی سا محول تھا ایک ایڈیٹر ہوتا تھا اور ایک ساب ایڈیٹر ہوتا تھا انہوں نے ہمیں گا گیا اگر ایڈیو کی خبرت انہیں ٹرانسکرائب کریں پہلے دن تو وہ ہم نے ٹرانسکرائب کی انہوں نے کہا سرخیاں نکال دیں ہم نے سرخیاں نکال دیں اور وہ اگلے دن چھپی گئی سٹوڈنٹ کے لئے یہ بڑی ہوتی ہے کہ یار اخبار میں میرا کام چھپ گئے تو پھر وہاں پر ہم نے یونیورسٹی سے نکلنا وہاں چلے جانا تو عملی صحافت یعنی اس طرح سے شروع گئی کوئی چھے ماہ بعد انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگ کورم لکھی جا کر رہے ہیں مارے اخبار میں پھر ہم نے وہاں پہ جو سٹوڈنٹس کے مسائل تھے اس کے اوپر مہاورپور کی کلچر لائف کے اوپر جو ہم نے دیکھنا کس طرح سے ان لوگوں سے انٹریکٹ کرنا تو پھر کون لکھنا شروع کر دیا یعنی وہ ایک اکیڈیمی کے طور پر وہ اخبار تھا جہاں سے کچھ لفظ اور جملے سیدھے کرنے ہم تو غالبہ اسی زمانے میں آپ ریڈیو نیوز میں آئے جی جی وہ صدر مشہدف کے دور میں اس وقت انہوں نے شروع کیا تھا ایک انٹرینشپ پروگرام جو پہلا نیشنل انٹرینشپ پروگرام تھا بلکس ہے اس میں ہم ریڈیو بلکہ جو آپ کے ساتھ کے لوگ تھے ان میں سنواد کچھ بڑے نامی گرامی ایک تو آپ خود ہے نئی مشرف بٹ ایک اے آر وائی پہ انویسٹیگیشن سیل کے انجام جی جی وہ پروگرام میں تھے پروگرام میں تھے رمضان تھا جی اور سی ڈی اے کے بھی اور نیب میں بھی غالبت ہے نیب سی ڈی اے واب ڈا میں نے جی جی وہ رہے اور اسی طرح وہ ایک لڑکا ہوتا تھا عابد رضا عابد رضا جی جی وہ آج کل کیا کر رہے ہیں وہ آج کل جو ہیں وہ ڈیجسل میڈیا کے لیے کانٹنٹ پروڈیوز کر رہے ہیں شارٹ فلم اور آپ اور وہ دولوں وہ سب آنے میں ایسپریس میں نہیں چلے گئے تھے ایسپریس میں نہیں گئے تھے ہم وہ میں وہ اور میں واحد دو آدمی تھے جو ریڈیو پاکستان نے نکال دیئے تھے اچھا چھو یعنی سال کے بعد وہ فارغ کر دیئے ہمارے جتنا انٹرنشپ کا بیاج تھا ان سب کو کانٹریکٹ آفر کر دیئے اور اس میں سے صرف ہم دو لوگ تھے میں اور عابد رضا ہمیں انہوں نے کانٹریکٹ آفر نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ نے نیوز کے لوگ نہیں ہیں آپ پروگرامنگ اور انٹرٹینمنٹ کے لوگ وہ اب ادھر جا گیا یعنی ایک قسم کی تو یہ اس کا بدلہ کیوں نے آپ کا ٹیلنٹ پہچانا شاید انہوں نے ٹیلنٹ پہچانا ہمارا اس میں پھر یہ ہوا کہ عابد نے جو ہمارے نامورڈ ڈریکٹر ہیں ملکے کاشف نسار ان کے ساتھ کام شروع کر دیا ان کے ساتھ اب لاہور کے جو پی ٹی وی کے جی ایم ہیں کیسر شریف یہ تھے عابد رضا تھے اور اب جو دنیا ٹی وی پر مذاکرات کے سیکٹر پروڈیوسر ہیں شاہد رشید یہ تھے انہوں نے پھر وہ کامپنی شروع کی اور کام شروع کیا قبضہ ان کا پہلا سیریل تھا جو انہوں نے سسٹ کیا تو اسی اسنا میں پھر میں بھی ان کی کامپنی میں شامل ہو گیا اور عبقاش نسار کو سسٹ کیا ڈرامے سے اور پہلے ڈراما لکھا وہ بھی انہوں نے ڈریکٹ کیا وہ کہا چلا تھا وہ ایک فلم کمپیٹیشن ہوا تھا ہم ٹی وی کا یہ دوہزار سات میں پہلا اس کے میں انہوں نے بیس تھرٹین جو تھی وہ آن ائر کرنی تھی تو میری وہ پہلی ٹیلی فلم تھی فیض احمد فیض کی نظم ہے رکیب سے اس کے اوپر وہ مبنی تھی اور وہ بیس تھرٹین کے اندر پہلی فلم جنی تھی اچھا گوڑ اس کے بعد پھر کیا آپ نے کیا ایکس پرس میں کب گئے اس کے بعد دوہزار سات اگست میں میں ایکس پرس میں چلا گیا یہ کھانپل آیا بھی اسی جوارے میں جی جی دوہزار سات میں اس نے دوہزار آٹھ میں اس نے آغاز کیا جنوری دوہزار آٹھ میں دوہزار سات میں انہوں نے انڈکٹ کر کے لوگوں کو اور پروگرامنگ شروع کر دی ہمیں جو انڈکٹ کیا تھا مجھے وہ کترینہ حسین اور فہد حسین تھے بڑی اچھی ٹیم تھی فہد صاحب کے ساتھ تو بہت کام کرنے کا موقع ملا اور بہت لرن کرنے کا موقع ملا خاص طور پر وہی نیوز جس سے ہم بھاگتے تھے پھر ایزا کرنٹا فیر پروگرام اسی نیوز سے جو ہے وہ پالا پڑا اور پتا چلا کہ یار نیوز کو قدم قدم کے اوپر فیکٹ کو کیسے کراس چیک کرنا ہے ویریفائی کیسے کرنا ہے آن ائر جو چیز جائے گی اس کو کس طرح سے بار بار جو ہے وہ کھنگال کے ایک قسم کا یہ پاکستانی میڈیا کا بوند پرائیویٹ میڈیا ہے وہ اس وقت میں یہ کہا کرتا تھا کہ ایئر وائی اور جیو تھے وہ پاکستان میں خبر کو ٹیلی ویجن کو پرائیویٹ سیکٹر میں لے کے آئے تھے اور ایکسپریس نے آگے ان کو خبر کو ویجول کو ونگز دیئے تھے کیونکہ سب سے زیادہ ڈی ایس این جی اس وقت ایکسپریس کے پاس تھی اور ہر جگہ کا ویجول جو تھا وہ آن ائر جاتا تھا پھر اس کے بعد ڈی ایس این جی جو ہیں بڑا انہوں نے مختلف ٹریلز بھی دیئے جیسے آدھے گھنٹے کے بعد خبریں دوسری چینل تھوڑا بہت آگئے بیشے ہو جاتا تھا تو اسی طرح پھر اس کے بعد آپ دنیا میں غالباً گئے تھے دنیا میں نہیں گیا پھر اس کے بعد میں نے ایک فاہد حسین کا شو وہاں پر کیا ایک پروگرام میں وہاں پر نظر کرتا تھا نیوزرنڈ کرنٹ افیر کے اوپن وابنی تھا پھر منیزے جہنگیر کا پروگرام تھا پاکستان پوچھتا ہے وہ میں نے کیا پھر اس کے بعد میں در آگیا انیورسٹی میں انسیٹیوٹ آف ایڈکیشنل ٹیکٹونلجی میں تو آپ کا یاد پڑھتا ہے کہ دنیا پہ ایک ڈاکومنٹی چلی تھی اور یادی ریسرچروں نے آپ کو یعنی آپ کا کوئی وہاں میں کچھ کام کرتا تھا ایک پروگرام تھا رسم ستم جس میں جو پاکستان میں سوشل ایولز ہیں ان کے اوپر ہم کام کرتے تھے اس دور میں اروج ناصر تھیں تو وہ اپنا کوئی بزنس بنیرا کرتی ہیں چھوڑ گئی میڈیا انویسٹری کو یا رمزارن ٹرانس میشنز کرتی ہیں وہ اس کو ہوسٹ کرتے تھیں اس کی ریسرچ اس کا سکرپٹ جو تھا وہ میں دیکھتا تھا پھر اس کے علاوہ اس وقت ایک ان کا چلتا تھا کرائم سیریز اس میں ایک چلتا تھا میری کہانی جو کرائم سروائیورز ہیں ویٹمز تو نہیں کہنا چاہیے تو ان کی جو آبیتیاں ہوتی تھی کہ وہ کس طرح سے کرائم کی دلدل میں آ گئے تو اس کو ہم اب تک کتنی سیریل چل چکے ہیں اب تک میرے چل چکے ہیں چار پانچ ایک سیریلز ہیں اور تین چار ٹیلی فلمز ہیں ایک سیریز ہے پاکستان ٹیلی ویشن کے لیے نظم سیپٹی کہانی اور دو ایک ریڈیو پلیز ہیں اور ایک سٹیج ہے جو ایک انجیو کے لیے لکھا تھا کیونکہ وہ کام کر رہے تھے اس کے اوپر بہبود عبادی کے اوپر تو وہ آلموسٹ سٹریٹ تیٹر کے سٹائل پر تھا بلکس ہے تو میرے خیال میں یہ جو ابھی آپ کا گرین ٹی وی پہ بریکنگ جوز ہے یہ سب سے زیادہ بلاک بسٹر ہے بریکنگ جوز ہے یہ ابھی جو ہے وہ بہتر دکھا رہا ہے میرا پرابلم یہ ہے یا میرا کام سکین پر جو کم نظر آتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں زیادہ سوشل ایشیوز کے اوپر لکھتا ہوں بلکس ہے اس سے پہلے ڈراما فرز تھا جو پی ٹی وی پر چڑھا تھا وہ پاکستان میں وومن پولسنگ جو تھی اس کے اوپر تھا کہ ریشو نہیں ہے جتنی خواتین کو پولس میں ہونا چاہیے تو فلم آج تک آپ نے کوئی لکھی یا لکھنے کے برے میں سوچا یا آپ کا پیشن ہے کہ آپ فلم لکھیں فلم لکھنا تو ہر بندے کا خواہ ہوتا ہے خاص طور پر میڈیا سٹیڈیز میں اور حقیقت یہ ہے کہ میڈیا سٹیڈی کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کہیں خود ایکٹر بن چاہتے تھے یا کہیں خود جو ہے وہ فلم ڈریکٹ کرنا چاہتے تھے لکھنا چاہتے تھے تو بلکل ہے ابھی کوئی اپورچنٹی آئی نہیں اور امید ہے کبھی نہ کبھی تو آ جائے گی خاص طور پر اپنے ہی رہا اچھا یہ درہ بتائیں کہ مجھے ذاتی طور پر آج سے یعنی کوئی پندرہ یا اٹھارہ سال پہلے ایسے لگتا تھا کہ باہر سے چونکہ بہت لوگ پڑھ کے آئے ہیں یہاں بہت ڈپارٹ پرس کھل گئے ہیں تو پاکستان میں فلم کی روائیبن ہو جائے گی لیکن پندرہ بیس سال گزر گئے کچھ ایسا نہیں ہوا اور بلکہ ابھی تو بلکل ہی کام فارہ ہو گیا تو آپ کو کچھ لگتا ہے کہ یہ کوئی روائیبن کوئی امکان ہے پاکستان میں فلم کی روائیبن کا صرف ٹرینڈس جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں دو تین پوائنٹس میں دوں گا آپ کو کہ پاکستان میں فلم کا گولڈن پیریڈ ہے سکسٹیز اور سیونٹیز کا سکسٹی اور سیونٹیز میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں انڈرسٹری سیکٹر کی بنی گروت ہے گرین ریونوشن ہے پاکستان میں ایک امرجنگ میڈر کلاس امرج ہوئی گربت سے پاکستان میں جانت حاصل کی ورکنگ کلاس پیدا ہوئی تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ تب سنگل 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 سرکٹ ہوا کرتا تھا ملٹی پلیکس نہیں ہوا کرتا تھا بیجے ہال میں جو ہے وہ آپ کو مزدور بھی ملتے تھے وہ آپ کو چھابڑی فروش بھی ملتے تھے اور ٹکٹ جو تھی وہ اس کی ساڑھے چار روپے یا پانچ روپے یا بارہ روپے سے شروع ہو جاتی تھی تو وہ ایک کلاس تھی ایک ریوروشن تھا جس کے اندر وہ لوگ انٹرٹینمنٹ کی خاطر فلم دیکھ رہے تھے اچھا اب میڈل کلاس ہماری ویسے ہی شاید بیچ میں سے ختم ہو گئی ہے بلکس ہے اور اب فلم جو ہے وہ دیکھنا پاکستان میں ٹوٹل سکسٹی تری اے سکسٹی فور سکرینز رہ گئی اور اس میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو پوش ایڈیاز کے اندر ہیں اور شاپنگ مالز کے اندر ہیں وہاں پر یہاں تک میرے جیسے آدمی کا اپنی فیملی کو لے کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ فلم کی جو ٹرٹینمنٹ ہے وہ مجھے کم از کم کوئی چھے سے سات ہزار روپے میں پڑے گی جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے یعنی اس میں آپ کے ساتھ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عام بندے کی دسترس سے واہر نہیں جب تک سنگل سینماز تھے وہاں پر فلم ریز ہوتی تھی ٹکر سستی تھی چلتا تھا دوسرا اس کے لیے ایک پورا کلچر ڈیویلپ کرنا پڑے گا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فلمیں بنا دیں گے اور لوگ آگے دیکھ ہم سینماز بھی کھڑے کر دیں لیکن ایک پورے کا پورا سوسائیٹی کے اندر ایک کلچر ہوتا ہے فلم بینی کا اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں آپ نے کہا کہ لوگ پڑھ کے آئے ہیں دو چیزیں ہوئی ہیں ہمارے ہاں ایک ہمارا جو سینما نیا سینما ہے یہ اپنی رواہ سے کٹ گیا ہے کہیں نہ کہیں اس کو اس کے ساتھ جنڈنا چاہیے تھا دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے نوجوان پڑھ کے آئے ہیں وہ جو پولٹیکل نیرٹیو ہے اس کو پہلے سوچتے ہیں سٹوری ٹیلنگ کو بار میں سوچتے ہیں حالانکہ وہ سب سے امپورٹنس سب سے امپورٹنس چیز سٹوری ٹیلنگ ہے پولٹیکل نیرٹیو اس کے اندر آجے تو آجے یعنی ایک انڈیا کے بڑے آرٹسٹ ہیں پیوش مشرا ان سے وہ پی این سی اے میں آئے تھے تو ان سے ایک ملاحظ نشست ہوئی تھی دوسرے لوگوں کی جو کام کی بات میں نے پر لے باندھی انہوں نے کہا ہے کہ سینما is all about انٹرٹینمنٹ اگر اس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو وہ سینما نہیں میں نے خند پاکستان کا جو نیو سینما امرج ہوا وہ جا کے دیکھا ایک تو فلمیں دیکھ کر مجھے مائنسی ہوئی کہ یار میں نے کم از کم تین آزار روپے ضائع کی ہیں کیوں اصل میں ا میں نے ایک اور بڑی بریادی بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے کوئی سیریس اور سنجیدہ پیغام بھی دینا ہے تو آپ اسی انٹرٹینمنٹ اگر آپ اسے کیل پر آ دیں گے تو اس سے لوگ کیوں دیکھیں کیوں دیکھیں وہ تو پھر ایک کوئی مذہبی سرمن یا کوئی ڈاکومنٹری بنانے پھر جی جی بالکل اگر اس میں انٹرٹینمنٹ ویلیو نہیں ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سٹوری چل رہی ہے اور اس کی اینڈنگ جو بڑی انہوں نے انٹریکچول کرنی ہوتی ہے تو ہیرو ایرو ان آخر پر سکول کھول لیں نکل پڑتے ہیں کہ ہم سکول کھول لیں اچھا سکول کھول یا یہ کر لیتے ہیں یا اس کے کریکٹر ٹرانسورمیشن کے یہ طریقے ہم نے ڈونڈے ہوئے ہیں اور اسے ٹی وی ڈراؤگوں میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک کریکٹر ٹھکے دوسرے کو سرمن دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں آج آپ نے میری جانتے ہیں کھول لیں مجھے کبرا ہونے سے بچاری کریکٹر کے اندر ایسے چینج نہیں آتی ان کو فیلم میں کہانی کے اندر انہوں نے ایکسپیرینس سے گزار کر آپ نے دکھانا ہے کہ یہ تبدیلی ہے اور یہ اس طرح سوئی مگر سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ کوئی امکان لگتا ہے یا کہ کوئی شیفر کرنی پڑے گی یا ایک ہوتا ہے سماج کا اپنا ایک ایک اس کی پرچلت ہوتی ہے کہ اس کی چلن ہوتا ہے جس میں آگے چیزیں تھوڑی بہتری کی طرف موڑ جانی ہیں تو کیا ایسا کوئی امکان لگتا ہے آپ امکان ہے لیکن اس کے لیے مہیند بہت کرنا بڑے گی مثال کا طور پر میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ننکانہ میں کوئی کلچر سینٹر نہیں تھا ہمارے چھوٹے چھوٹے دہات کے اندر ہمارے تحصیلوں کے اندر ہمارے اضلاع کے اندر یوٹس میں بے پناہ ٹیلنٹ بہت سارے سٹوری رائٹر ہیں بہت سارے ایکٹرز ہیں بہت سارے ڈریکٹرز ہیں لیکن کیا زلے کی سطح کے اوپر جو کلچر کاؤنسل ہیں آرٹ کاؤنسل ہیں پنجاب میں اتنا بڑا ادارہ ہے کیا ہر زلے کے اندر یہ وائبرنٹ ہیں کیا ہر زلے میں میں نے کبھی اخبار میں اشتہار نہیں دیکھا کہ پنجاب آرٹ کاؤنسل جو ہے اس کا کوئی اشتہار چھپا ہوا جس میں انہوں نے ڈرامے کا یورک کا کوئی کمپیٹیشن کروایا کہ جی ڈسٹرک ننکانہ سے آئے ڈسٹرک شیخ پورا سے آئے اس کے بعد سیال کورس سے آئے اور یہاں سے سٹوڈنٹ کمپیٹ کرتے ہوئے ایک فائنل ڈراما جو ہے جو پارٹیاں جیتے ہیں ان کے درمیان فائنل کمپیٹیشن جو ہے وہ لاہور میں ہو کوئی ایسا اشتہار آئی تک میری نظر میں نہیں بلکل آپ کی بات دلو اس طرح کا جب آپ کلچر ریوائیو کریں گے یوت کی انوارمنٹ لے کر آئیں گے چھوٹے شہر ہوتے تو پھر شاید یہ کلچر سینما کا آرٹ کا اور ڈرامے کا جو ہے وہ ریوائیو ہو سکے بلکل صحیح تو آمید میں یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ نظریاتی طور پر سے جو لیفٹ ہے اس سے متاثر ہے اور آپ نے کتاب بھی لکھی مارکس سے خائف لوگ تو یہ اس طرح سوچنا یہ سوچ کی طرف جانا اس کی کیا وجہ بنی اس کی کچھ ریزن تو آپ کی ریڈنگ ہے جو سٹڈی ہے یہ ہے کہ آپ پڑھتے کن کو ہیں اچھا ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ایف اے میں گدر کی سرگردش کرشن چندر کا ہاتھ لگ گیا اور اس کے بعد تو سارا سارا دنیا ہی تبدیل ہوتی نظر آگئی کہ یار یہ کیا ہے پھر منشی پریمچاد کو پڑھ لی گیا قسمت جو تھی یہ ہماری پھر احمد نیم قاسمی یہ سارے یعنی ہمیں لیفٹ کی طرف مجھے یعنی جس نے مائل کیا مجھے لٹریچر نے لیفٹ کی طرف مائل کی اور مارکس انگلز لینن یہ جو ہارڈ کور تھیوریز ہیں یہ میں نے لٹریچر پڑھنے کے بعد پڑھیں ہیں یہ نہیں ہوا کہ میں نے پہلے ان کو کہیں پڑھا اور پھر اس کے بعد لٹریچر مجھے لٹریچر نے یہ سکھایا سوسائیٹی کا کہ سوسائیٹی میں سب آرٹن کلاس جو ہے اس کا بھی حصہ ہوتا ہے اور اس کو اس طرح سے سٹڈی کیا جا سکتا وہ جب لٹریچر سے پڑھا کہ اس کی سائیکی کیا ہے اس کی ڈے ٹو ڈے لیوینگ کیا ہو سکتی ہے لٹریچر کے تھو تو پھر دیکھا کہ ہارڈ کور تھیوری کیا ہے جو ریاست کو فریم کرتی ہے جو طبقہ کو فریم کرتی ہے اور پھر اس کا انیلسز کیسے کرتی ہے تو پھر اس طرف سے آپ کی کتاب بھی تو آرہی ہے سینما سینما سیاست اور سماج ہمارے نام سینما کو انٹرٹینمنٹ ویلیو تو اس کی ہے جیسے ہم نے پلٹیکل پیراڈائم کی بھی بات کی اور پلٹیکل نیرٹیف کی بھی بات کی میرا یہ ماننا ہے یا میرا یہ ایک مفروضہ ہے کہ فریم جو ہے یہ بزنس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ نیرٹیف کا ٹول بھی بلکس ہے اور وہ جو کتاب ہے اس میں یہی کوشش کی ہے کہ پہلی جنگ عظیم سے دیکھے کوڑ وار تک اس میں جرمن سینما ہے فرنچ سینما ہے ہالی ووڈ ہے کلوریل سینما ہے جو برطانمی دور میں یہاں پہ چلتا تھا اس کا ایک تجزیہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس نے کس طرح سے سٹیٹ نیرٹیف جو ہے وہ بنایا اور ان فلموں کے اثرات کے آئے مثال کا دور پر کچھ نازی فلمیں ایسی ہیں کہ وہ ڈاکومنٹری سینما میں دیکھنے کہ بعض لوگوں نے جوز کے اوپر امنے شروع کر دیئے تھے اور انہیں دو تین بندے انہوں نے قتل کر دیئے تھے اسی طرح کولڈ وار میں جب امریکن فلم میں ہالی ووڈ کی ریلیز ہوئی ہیں یو ایس ایس آر میں تو پہنا کمپیریزن فلم کے سین سے وہاں شروع ہوتا تھا جہاں فریج کا دروازہ کسی سین کے اندر کھل گیا اور اندر ہالی ووڈ کی فلم کے اندر فریج میں جو چیزیں دکھائی جاری ہیں وہ دودھ کے برانٹس پڑے ہوئے ہیں اور پھر گھاڑیاں ہیں تو جو یو ایس ایس آر کی آڈینس تھی وہ اپنا کمپیریٹیو انیسز شروع کر دیتی تھی کہ وہ کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے اس کے اوپر ایک فلم ڈاکومنٹری بھی ہے سینما کے منسٹو جس پہ انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح ہالی ووڈ کی فلموں نے لوگوں کے اندر یہ بیج بھونے شروع کیے کہ وہ اپنا کمپیریزن ویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ شروع کر سکیں اور ایک سوشیویسٹ ٹریم جو دے رہے تھے اس کے اگینسٹو ایک کیپٹر سٹریم جو ہے اس کو دیکھ سکیں تو اس کتاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ لکھا جا سکیں دیکھا جا سکیں کہ سینما جو ہے وہ پولٹکس کو پولٹکس سینما کو کس طرح سے شیپ کرتی ہے اور پھر جو فلم اس پولٹکس کے تحت بنتی ہے وہ پھر عوام کی جو سائکی ہے اس کو کیسے کرتی ہے کیسے پینیوٹریٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اچھا عامر صاحب یہ درہ بتائیے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا ایک نیا فینومینا پاکستان میں آیا ہے اور دنیا پر میں آیا ہے اس سے پہنے لے یہ تو یہ ہوا کہ جب ٹیلیویئن نے آہستہ آہستہ اخمارات کو فارق کیا تو اب سوشل میڈیا جو ہے وہ نہ صرف اخمارات کو بلکہ وہ ٹیلیویئن کو بھی فارق کر کیونکہ ہر بندے کے ہاتھ پہ وہ موائل ہے اور وہ خود ہی کریئیٹر ہے اور وہ خود ہی دیکھنے والا ہے اور آپ کی ریچ اتنی زیادہ ہے کہ آپ پہلے آپ کو کسی اخمار کی کسی ٹیلیویئن کی کسی ریڈیو کی ضرورت ہوتی تھی اب آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ اپنے موائل سے کسی ایپ پہ کچھ اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں اور رسوئے جا رہا ہے یعنی کسی طرح دیکھتے ہیں پھرانا کوئی بھی میڈیم ایسا آپ مجھے نہیں دیکھا سکتے جو نیا میڈیم آنے سے ختم ہو گیا اخبار آیا اور اس کے بعد سینما آیا اور پھر ریڈیو آیا اور یہ سارے میڈیو میں ایک دوسرے کی ایکسٹینشن جو تھے وہ بنتے گئے یہاں تھا کہ جب کیمرہ آیا تو کیمرہ ہیومن آئی کی ایکسٹینشن بن گیا انسان مثال کے طور پر وہ ایک فیم ایکس پیریمنٹ جس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں میڈ بری کا کہ کھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کے پکچرز لی گئیں اور اس میں ایک فریم ایسا تھا کہ جس میں گھوڑے کے چاروں پاؤں جو تھے وہ ہوا میں تھے اور اس سے پہلے نیکڈ آئی جو انسان کی تھی اس نے یہ مشاہدہ نہیں کیا تھا کہ گھوڑے کے چاروں پاؤں ہوا میں دیکھیں یہ کیمرہ اس کی ایکسٹینشن بنائی کہ اس نے دیکھا اس میں یہ ہے کہ دیجٹل ڈیموکریسی کی طرف حکومتیں اور ریاستیں گئی ہیں وہ آشرے کہیں ہیں کلچر پروریزم بڑا ہے جو وہ طبقات جن کی آواز تھرہو ایڈیٹوریل کنٹرول دبا دی جاتی تھی اب وہ دبانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے اس کے کچھ نیگٹیف ایفیکٹ بھی ہیں کہ بہت زیادہ ایڈیٹوریل کنٹرول اگر ڈیلیوٹ ہو جائے گا یا ہر آدمی کے پاس بلوڈ کاسٹنگ رائٹ جو ہیں وہ آ جائیں گے تو اس کے کچھ پھر نقصانات جو ہیں وہ بھی ہوں گے سوشل رسپونسیبلٹی کی کمی کی وجہ سے فیک نیوز کا اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اور پھر اگر ریاستیں ایڈیٹوریل کنٹرول کو کنٹرول نہیں کر سکتی سنگل بٹن دبانے سے تو پھر یہ انہیں کرنا پڑے گا کہ وہ جبر جو ہے وہ زیادہ کریں گی اور جبر میں پھر افرار ڈرکھر سیلف سنسرشپ کی طرف جائیں گے اماؤنٹ آف سیلف سنسرشپ بڑھ جائے گی فرد کی سائیکی جو ہے اب جو سوشل ویڈیا کا موڈ ہے اس میں فرد کی سائیکی ایک سنسل کمپیرزن کی بن گئی یوٹیوب دیکھتے ہوئے وہ اپنا کمپیرزن اس کے ساتھ کر رہا ہے انسٹاگرام پر کمپیرزن کر رہا ہے تو اس سے ایک اور طرح کی سوشل اگزائٹی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرولنگ بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھ گئی ہے کہ اگر آپ ایک تصویر اگر آپ نے انسٹا پر ڈالی ہے چاہے اس کو کروما کیا ہوا ہے تو اس میں سے کچھ لوگ متاثر ہو جائیں گے کچھ جلب ہونے آپ کو ٹرولنگ شروع کر دیں گے وہ اس طرح سے ہے لیکن اندر لانگ رہن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کلچر پرولیزم کے حوالے سے دیکھیں اور سوسائٹی کے اندر جو ڈوبیٹ جنریٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے دیکھیں اور جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو اپنی آواز جو کہنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ چیزیں بڑی خوش آئین ہیں اور یہ دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ہیں یہ لے کے آئیں گے آمیر بہت شکریہ بڑے مختصر وقت میں آپ نے بڑی اوندہ گفتگو کی اور آپ سے مل کے بہت اچھا رہا ہوئے شکریہ آئیدہ بھی انشاءاللہ آپ کو ضائمت دیتے رہیں گے آج ہم آپ کی ملاقات ہم نے آمیر عزت صاحب سے کروائی جو کہ ایک اٹسرچر ہے محقق ہے اور پلی رائٹ ہے اور خود میڈیا سے مرسلک ہے ایکٹیو لی تو اس کے ساتھ ہی اکمل شہداد گمبن کو یجا دنید آمیر عافیس